علی معاویہ بھائی ہیں کراچی سے پوچھیں مفتی صاحب اگر کوئی شخص ڈاکو بھی ہو شرابی بھی ہو ڈکیٹی کرتے ہوئے پولیس کے ہاتھوں مارا جائے تو کیا ایسا شخص شہید کہلائے جا سکتا ہے اور قیامت میں اس کو شہادت کی آلت میں اٹھائے جائے گا بھائی علی معاویہ یہ کیسا سوال ہے جو شخص ڈاکو بھی ہے شرابی بھی ہے وہ اس کو آئین اور قانون کو توڑے ہوئے بھی ہے اس پر پولیس حملہ ہوا رہے اور یہ بندہ مارا جائے تو ڈاکو کب شہید ہوگا ہم تو اسے شہید دیشمار کریں گے اگر یہ صفات اس میں موجود ہیں جو صفات آپ نے لکھی ہے تو پھر تو سوال بنتا ہی نہیں ہے ایسے کو کسی صورت شہید نہیں کہا جا سکتا شہادت کے لیے تو بڑی شرائطیں اور بڑا مقدس ایک فریضہ اور ایک اہدہ اور ایک رتبے کا نام ہے وہ اس طرح کے معاملات میں نہیں ہوتا بلکہ ایسے ڈاکو کے ہاتھوں جو کسی انسان کے مال اور جان کا دشمن ہے اور مسلمان کو وہ ہتھیار اس کے سامنے اٹھائے ہوئے وہ پولیس کے ہاتھوں مارا جاتا ہے تو یہ تو آرام موت مرا ہاں اس کے مقابلے میں کوئی مسلمان پولیس والا مضاہ مت کرتے ہو چلا جائے میں اسے تو شہید کہہ دوں گا کہ وہ تو لیکن ایسا بندہ جو ڈاکو شرابی اور پتہ نہیں کیا کہ آپ نے اس کی صفات یہاں بھر دی ہیں ایسے بندے کو ہم شہید نہیں کہہ سکتے